وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مکنہو فی البلاد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علموہو بالکتاب او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم انتہائی واجب الاحترام دوستو ماہ رجب المرجب کی آج غالباً سولہ تاریخ ہے گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ رجب المرجب کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے داماد پیغمبر خلیفت المسلمین جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کی شان اور منقبت تفصیل سے بیان کی ہے آج رجب کا تیسرا جمعہ ہے اسی مہینے کی بائیس تاریخ کو آقے نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفت المسلمین خال المسلمین فاتح قبرس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کا یوم انتقال اور یوم وفات ہے اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کے سامنے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی شان منقبت میرے آقا کی اس پیارے صحابی سے محبت میرے آقا کی اس پیارے صحابی سے رشتے داری کیا تھی یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گزشتہ دو جمعوں سے میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں ہر ایک صحابی آسمانی ہدایت کا ستارہ ہے ہر ایک صحابی سے پیار کرنا ہر ایک صحابی سے محبت رکھنا ہر ایک صحابی سے عقیدت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ میرے اللہ نے تمام صحابہ کیے سے راضی ہونے کا اعلان اپنی کتاب میں فرمایا مطلقا فرمایا رضی اللہ عنہم برزوان میں سب سے راضی ہوں سب مجھ سے راضی ہیں ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے یوں کہا ہو میں اس سے راضی نہیں یا میرے اللہ نے یوں کہا ہو کہ میں اس سے راضی نہیں میرا اللہ اور اللہ کا پیغمبر تمام کے تمام صحابہ سے راضی ہے البتہ فرق مراتب ہیں ظاہر ہے جو مقام اور رتبہ ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمر تو نہیں نہ لے سکتے جو مقام اور رتبہ عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ عثمان تو نہیں نہ لے سکتے جو مقام اور رتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ علی نہیں لے سکتے فرق مراتب ضرور ہے لیکن آسمانِ ہدایت کے روشن ستارے سارے کے سارے ہیں روشنی سب کے اندر ہے سب سے عقیدت سب سے محبت یہ ایمان کا جزہ ہے جنابِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نام امیرِ معاویہ والد کا نام ابو صفیان ہے میرے آقا کے ساتھ رشتہ داری بھی بڑی کلوز کی ہے کلوز کا تعلق آپ یہ دیکھ لیں قرب کا تعلق آپ یہ دیکھ لیں جنابِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن یہ میرے آقا کے عقدِ نکاح کے اندر ہے سگی بہن میرے آقا کے نکاح کے اندر ہے امیرِ معاویہ میرے آقا کے برادرے نسبتی بنتے ہیں اور ابو سفیان میرے آقا کے سسر بنتے ہیں جیسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سسر ہیں ویسے جناب ابو سفیان بھی سسر ہونے میں برابر ہیں فرق مراتب ہیں ظاہرہ جو رتبہ جو مقام ابو بکر کا ہے وہ ابو سفیان کا نہیں ہے اور جو ابو سفیان کا مقام ہے وہ ابو بکر کا نہیں ہے دونوں کا مقام دونوں کا رتبہ اپنی اپنی جگہ ہے جنابِ امیرِ محابیہ رضی اللہ عنہ بڑے ذہین انتہائی جررت مند بڑے علم والے بڑے تفقہ والے بڑے کمال والے صحابی ہیں میرے آقا جو اپنی وحی لکھوایا کرتے تھے کاتبینِ وحی جو میرے پیغمبر کے صحابہ پچاس کے قریب صحابہ ہیں جو میرے آقا کی زندگی میں کتابتِ وحی کا کام کیا کرتے تھے ان پچاس صحابہ میں سترہ صحابہ خصوصیت کے ساتھ ہیں ان سترہ صحابہ میں عالی درجے کے پیمانے کے جنابِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں کمالات کے اندر سے اسلامی سلطنت میں سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے جنابِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں ایک مرتبہ جنابِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ آقا کے گھر کے اندر اپنی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہیں بہن بھائی کی آپ اس کے اندر پیار محبت کی گفتگو ہے آپ اس کے اندر گپشپ فرما رہے ہیں دونوں دوسرے کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں ہس رہے ہیں اچانک میرے آقا اسی گھر اسی کمرے کے اندر تشریف لاتے ہیں ان دونوں کو نہیں پتا کہ آقا تشریف لا اطلاع چکے یہ اپنی گپشپ کے اندر مصروف میرے آقا یوں دروازے کے قریب کھڑے ہو کے بڑی محبت سے تکتے رہے کافی دیر تکنے کے بعد جب نظر پڑی نہ میرے آقا پر سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا کو دیکھا دیکھ کر ایک دم سے عدب کے ساتھ سہم کر بیٹھی آقا بولے آقا فرماتا ہے امی حبیبہ بتا کیا تو امیر معاویہ سے محبت کرتی ہے کہنے لگی یا رسول اللہ کرتی ہوں کہا کتنی محبت کرتی ہے کہا آقا ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ جتنی محبت کرتی ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں آقا مسکرا کے فرماتے ہیں امی حبیبہ جتنی محبت تجھے امیر معاویہ کے ساتھ ہے میں پیغمبر اس سے بھی کئی گناہ زیادہ محبت امیر معاویہ سے کرتا ہوں اب اندازہ کریں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا دعا دے رہے ہیں آقا فرماتا ہے امیر معاویہ شہروں کے اندر زمین کے اوپر طاقت دے گا قدرت دے گا ہمت دے گا اور میں رب سے دعا کرتا ہوں جملے پہ غور کرنا آقا فرماتے ہیں میری دعا ہے امیر معاویہ کے مقابلے کے اندر جو بھی آئے اس کو نیست و نابود کر دینا میرے آقا کو اعتماد بھی بڑا تھا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرت القضاء کے موقع کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں روایات کے اندر اختلاف ہے راجعہ کو لیا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے عمرت القضاء کے موقع پر ایمان کا اسلام کا اظہار کرتے ہیں میرے آقا جب عمرہ قضاء کرنے کے لئے آئے عمرہ کرنے کے بعد میرے آقا تشریف فرما ہے صحابہ کی موجودگی کے اندر بیٹے ہیں یوں نظر دوڑاتے ہیں نظر دوڑا کے پوچھتے ادعو معاویہ معاویہ نظر نہیں آرہا معاویہ کو بلا کھیلو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا پیغمبر آپ کو بلا رہے ہیں تشریف لاتے جی رسول اللہ کہا معاویہ کیا کر رہے ہو آقا آپ کے حکم کا انتظار کر رہوں حکم فرما ہے کرنا کیا ہے کہا میں نے عمرہ کر لیا میرے بالوں کی حجامت کرو میرے بال بنو میرے جو ظلفے ہیں وہ درست فرماؤ میرے ہاتھوں کے ناخن تراشو میرے پاؤں کے ناخن تراشو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے بال بناتے ہیں حجامت کو درست کرتے ہیں اور وہ جتنے بال کاٹتے ہیں فرماتے ہیں میں نے بطور تبرک کے ان بالوں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے اپنے پاس اپنی آخرت کا میں نے ان کو ایک زخیرہ بنا کے رکھا آقا کے میں نے ناخن تراشے ناخن تراشنے کے بعد میں نے ان ناخنوں کو بھی کٹھا کیا ڈالا نہیں کسی جگہ پر ان کو محفوظ کیا اور سینے سے لگایا اس لیے کہ کل جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے منو وزن مٹی تلے دفنایا جائے اس وقت میں وسیعت کروں گا کہ میرے سینے کے اوپر میرے پیغمبر کے بال اور ناخن رکھ دینا یہ میری بخشش کا سامان میرے آقا کے جب ہی حجامت بنائی گئی بالشال سے درست گئے گئے میرے آقا خوش ہو کر اپنے ایک چادر مبارک جنابِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطورِ تحفہ دیتے ہیں بعض روایت میں آتا ہے چادر عطا کی بعض روایت میں آتا ہے میرے آقا نے اپنا قمیس وہ جنابِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطورِ تحفہ دیا سمال کے رکھا اب میرے آقا ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں سواری پر آج کل تو ہمارے ہاں اس کی مثال دینے کے لئے ہم دے سکتے ہیں مٹسیکل سواری ہے اس زمانے کے اندر گھوڑا سواری تھا میرے آقا آگے بیٹھے ہیں اور جنابِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں آقا تھوڑی دیر سفر کرتے ہیں سفر کر کے پوچھتے ہیں معاویہ بتاؤ میرے بدن کے کون سے حصے کے ساتھ آپ کے بدن کا کون سا حصہ مس کر رہا ہے لگا ہوئے توجہ توجہ میرے آقا یوں پیچھے مو کر کے پوچھتے ہیں معاویہ ذرا بتاؤ میرے بدن کے حصے کے کون سے حصے کے ساتھ تمہارے جسم کا حصہ لگ رہے ہیں امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرہ کے فرماتے ہیں آقا سینہ میرا ہے آقا سینہ مجھ معاویہ کا ہے پشت آپ پیغمبر کی ہے آقا میرا سینہ کے پشت کے اوپر مس کر رہا ہے میرے آقا مسکراتے ہوئے یوں مڑتے ہیں امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ پھیر کر آسمان کی طرف دعا کرتے ہیں اللہم معلمہ بالکتاب اللہ میں اس معاویہ سے راضی ہوں اس کے سینے کو کتاب کے علم سے بھر دے دو دعائیں ہو گئی پہلی دعا اللہم مکنہو فی البلاد اللہ اس کو حکومت عطا کرنا اللہ اس کو زمانے کی جگہوں کے اوپر قدرت عطا کرنا اور دوسری دعا اللہم معلمہ بالکتاب میرے مولا اس کے سینے کو کتاب اللہ کے علم سے بھر دینا اور بھی دعائیں فرمائیں ایک موقع پر فرمائیں اللہم مجعلہ حادی مہدیہ میرے اللہ معاویہ کو امت کی ہدایت کے لیے رہنما بناتے کھڑا کر دینا میرے حقا کی ساری دعائیں قبول ہوئی آپ خلفاء عربہ کا خلفاء راشدین کا زمانہ اگر مطالعہ کریں آپ کو سمجھ میں آگا جناب عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت نو لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہر آ رہا تھا میرے آقا کے دنیا سے جانے کے بعد دو سال کچھ مہینے کم اپیش جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت سنبھالتے ہیں گیارہ لاکھ مربع میل پر دنیا سے جانے کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دس سال کا عرصہ خلافت کرتے ہیں دس سال کے عرصے میں اسلام کو ترقی دے کر اسلامی سرزمین اسلامی پرچم کو بڑھا کے دس لاکھ مربع میل سے گیارہ لاکھ مربع میل سے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہر آ کے جاتے ہیں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت میں تشریف لاتے ہیں وہ بائیس لاکھ مربع میل سے بڑھا کے اسلامی پرچم کو چتالیس لاکھ مربع میل پر لہرہ کے جاتے ہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیادہ فصوحات نہیں ہوئی اور نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا تھا خانہ جنگی شروع ہو گئی مسائل بنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آتے ہیں کم و پیش چھے مہینے کے قریب وہ خلافت کی باگ دوڑ سبالتے ہیں چوالیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرہ رہا ہوتے ہیں اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیس سال کم و پیش مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں اور انیس سال کے اندر چوالیس لاکھ مربع میل کو فتح کر کے چو سٹھ لاکھ پینس سٹھ ہزار مربع میل پر اسلامی پرچم لہرہ رہتے ہیں آدھی دنیا سے زیادہ بنتا ہے چو سٹھ لاکھ پینس سٹھ ہزار مربع میل زبان سے کہنا آسان ہے خلیفہ بننے سے پہلے خلیفت المسلمین گورنر رہے ہیں مختلف علاقوں کے ایک علاقے کے اندر گورنر بنے ہوئے تھے عادت مبارکہ تھی اس علاقے میں گورنر کی سیٹ کے اوپر قیمتی قسم کا لباس پوشاک پہنتے تھے قیمتی قسم کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے بات پہنچتی ہے اے عمر آپ کا ایک گورنر بڑا قیمتی پوشاک پہنتا ہے مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کا حکمران تو سادہ لباس پہنتا ہے یہ فلان علاقے کے گورنر بنے ہوئے ہیں جناب امیر معاویہ بڑا قیمتی جببہ پہنے ہوئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس دیکھا واقعی بڑا قیمتی جببہ پہنا ہوئے قیمتی جببہ دیکھنے کے بعد غصے میں آگئے اس سے میں آکے پوچھتا ہے معاویہ کیا ہوا تُو نے اپنے اکابرین صلف سالحین کی روایت کو چھوڑ دیا تُو نے اپنے سے پہلے کبار صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑا تُو سے پہلے ابو بکر چلے گے ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گے آقا اور آقا کے پہلے خلیفہ وہ تو بڑا سادہ لباس پہنتے تھے تُو نے اتنا قیمتی لباس کیوں پہنا آہ تُو گورنر کے عوضے پر موجود ہے تُجھے اتنا قیمتی لباس پہننے کی اجازت کس نے دی رب کعبہ کی قسم عمر کا غصہ تھا عمر کا سوال تھا جنابِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن سے وہ قیمتی جببہ اٹھا کر کے دکھاتے ہیں عمر میرے ظاہری لباس کو نہ دیکھ دیکھ آج بھی میں نے اس جببے کے نیچے وہی پیوند لگا پھٹا پرتا پہنا ہوا ہے میرا اصلی لباس وہی ہے مسلمانہ والا اچھا پھر یہ قیمتی جببہ کیوں پہنا اے امیر المؤمنین بات یہ ہے جس علاقے کا آپ نے مجھے گورنر بنایا ہے اس علاقے کے اندر رومی بھی ہے عیسائی بھی ہے کافر بھی ہے وہ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لئے آتے ہیں وہ جس طرح مجھ سے علم میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں وہ ظاہری لباس بھی اچھا پہن کر آتے ہیں امیر المؤمنین میری خواہش یہ ہے میں جس طرح مسلمانوں کا دفاع علم کے اندر ان کے سامنے کروں اسی طرح لباس بھی ان کے مقابلے میں اچھا پہن کر جاتا ہوں تاکہ وہ مسلمانوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں مسلمانوں کو حقیر زلیل کمزور کمی نہ سمجھیں میں اس لئے ان کے لئے پہنتا ورنہ آج بھی میرے بدن کے اوپر ٹاکی لگا لباس ہے جناب امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو میرے اللہ نے علم اتا کیا ایک عیسائی آیا آ کر سوال کرتا ہے امیر معاوی تیرے پیغمبر نے تجھے دعا دی ہے اللہم معلمہ بالکتاب کہ میرا اللہ تیرے سینے کو کتاب کے علم سے بھر دے سوال میں کروں گا جواب تو دے دے اگر تُو نے جواب صحیح دے دیئے تو میں اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لوں گا جناب امیر معاوی رضی اللہ عنہ پوچھتے فرماتا ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ بتاؤ وہ کون سا پانی ایسا ہے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے نکلا نہ آسمان نے برسایا ہے نہ زمین نے نکالا اور نہ زمین سے ابلہ ہے لیکن پانی دھرتی کے اوپر آیا کائنات کے اندر سب سے عظمت والا پانی بھی وہی ہے حتیٰ کہ آب زمزم سے زیادہ قیمتی اور عظمت والا پانی وہ ہے اس پانی کا نام بتاؤ جناب امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نمسکرا کے فرماتے ہیں اچھا قیمتی پانی پوچھنا چاہتا ہے آو میں تجھے دکھاتا ہوں غلوہ خندق کے موقع کے اوپر میرے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ نمال پڑھنے لگ رہے تھے پانی ختم ہو چکا تھا ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے ہم نے وضو بھی کرنا ہے میرے پیغمبر نے کہا جاؤ دیکھو لشکر کے اندر کسی کے پاس برتن میں تھوڑا بہت پانی موجود ہوگا ایک صحابی پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر آئے تھے میرے پیغمبر نے اس پیالے کو لے کر اس پانی کے اندر اپنی انگلیاں مبارک ہاتھ مبارک رکھا تھا رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر کی انگلیاں رکھنے کی دیر تھی میرے رب نے میرے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اے سوال کرنے والے وہ پانی جو میرے پیغمبر کے بدن سے نکلا ہے رب کعبہ کی قسم نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا نہ آسمان نے برسایا نہ زمین سے ابلہ ہے لیکن کائنات کے تمام پانیوں سے افضل وہی پانی ہے کہنے والے نے کہا یہ پیغمبر کے بدن سے نکلا اس لئے افضل ہے کہا ہاں کہا وہ جو اسماعیل زبیہ اللہ وہ بھی تو اپنی ایڈیاں زمین کے اوپر رگڑ رہے تھے ان کی ایڈیاں رگڑنے سے پانی نکلا تھا تو وہ بھی تو افضل ہوگا کہا ہاں وہ ایڈیاں رگڑنے سے نکلا تھا لیکن نکلا زمین سے تھا پیغمبر کے بدن کا جوزے نہیں تھا اور یہ میرے پیغمبر کے بدن کے اندر سے نکلا ہے زمین سے نہیں نکلیا اس لئے یہ سب سے زیادہ افضل ہے اس لئے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کائنات کے اندر پانی سب سے زیادہ عظمت والا وہ جو میرے پیغمبر کے بدن سے نکلا کیونکہ پیغمبر کے بدن کا جز ہے اس لئے ہم اہل سنت والجماعت کا عقید ہے توجہ کرنا بات کو سمجھنا سمجھنے کے بعد غور کرنا ہمارا عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر میرے آقا مدفون ہے میرے آقا کا روزہ ہے جس مٹی کے اوپر ہم کی جو مٹی ہے عرش مواللہ سے افضل ہے کیوں اس لئے کہ میرے آقا کا بدن جس مٹی کے اوپر لگا وہ میرے اللہ نے میرے اللہ عرش مواللہ سے افضل کیوں ہے توجہ کرنا کوئی کہہ سکتا ہے لوگوں کی بات ہوتی ہے نا اشکال کرنا اعتراض کرنا بھئی دیکھیں ہم کہتے ہیں میرے اللہ جسم سے پاک ہیں اللہ رب العزت کا جسم نہیں ہے جسم سے پاک میرا اللہ جہاں ہے ادھر یہ جہاں دیکھو ادھر آپ کو رب نظر آئے گا عرش ہے ایک علامت ہے میرا رب عرش کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے اگر رب تعالیٰ کو عرش کے اوپر بیٹھا ہوا مان لے لعوذ باللہ لازم آئے گا کہ عرش بڑا ہو اور رب چھوٹا ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں ممبر بڑا ہے تو میں اس کے اوپر آ گیا اگر یہ ممبر چھوٹا ہوتا اور میں بڑا ہوتا بتاؤں میں اس کے اوپر بیٹھ سکتا تھا بات کو سمجھنا اللہ سب سے بڑا ہے عرش ایک علامت ہے رب عرش پر علامت کے طور پر موجود بیٹھے ہوئے ہیں نہیں گویا رب کا جسم عرش کے ساتھ لگا ہوا نہیں کائنات میں سب سے عظمت والی ذات میرے پاک پیغمبر کی ہے اور پیغمبر کا بدن جس مٹی پر لگا وہ مٹی کائنات کی تمام کے تمام چیزوں سے افضل و عالی ہے سوال کرنے والے نے کہا اچھا یہ بتاؤ کائنات کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کو نمہ نے جنا نباپ نے جنا جس کا نمہ ہے نباپ ہے لیکن زمین کے اوپر چلی پھری ہے بتا دے جناب امیر معاویہ مسکرا کے فرماتے ایک بتاؤں یا کافی ساری کہا جتنی بتا سکتا ہے بتا کہا اچھا سننا چاہتا ہے تو سن کائنات کے اندر سب سے پہلے وہ جس کی نمہ ہے نباپ ہے جناب آدم ہے آدم علیہ السلام کی نمہ ہے نباپ ہے میرے رب نے مٹی سے بنایا ماں باپ کا ملاب نہیں ہوا تھا آدم کے بعد دوسرے نمبر پر جس کی نمہ ہے نباپ ہے وہ آدم کے ساتھ رہنے والی ہوا ہے اس لیے کہ وہ ماں کے بطن سے پیدا نہیں آدم کی فسری سے پیدا ہوئی ہے اس کی بھی نمہ ہے نباپ ہے اس سے آگے بڑھ آگے چل سالے علیہ السلام کی اونٹنی وہ جو سامنے پہاڑ سے نکلی تھی پتھر سے نکال کر میرے رب نے دکھائی نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن زمین پر چلی ہے اس سے بھی آگے بڑھ اور آگے بڑھ کے دیکھ موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروہ کے مقابلے میں جب اپنا اسا زمین پر پھیکا تھا وہ اسا زجدہا بن کر زمین پر چلا بھی تھا پھرا بھی تھا لیکن نہ ماں ہے نہ باپ ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے چل کے دیکھ تو سہی جناب اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے ابراہیم نے چھری اٹھا لی زمین پر لٹا دیا گلے کو پکڑ لیا چھری چلانے لگے چھری چلتی نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد جو چھری چلی ہے وہ اسماعیل کی گردن پر نہیں وہ اس میڈے پر چلی تھی جو نہ ماں سے بنا نہ باپ سے بنا بلکہ میرے اللہ نے آسمان سے بھیج کر زمین پر چلا کر دکھایا ہے یہ دعا تھی میرے رب کی میرے پیغمبر کی اللہم معلم ہوں بالکتاب میرے دوستو اس مہینے کی باعث تاریخ کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے یہ آقا کے عظیم صحابی دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں باعث رجب المرجب کو میرے آقا کے اس پیغم پیارے صحابی دنیا سے جانے کے بعد بعد میں پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں ہر جمعہ بتاتا ہوں ہر صحابی پہ گفتگو کرتے ہیں ہر صحابی کی صیرت کو بیان کرنا ایمان کا حصہ ہے اور ان کے ساتھ جو چھوڑی ہوئی غلط باتیں ہیں وہ بھی ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہماری ذمہ داری ہے باعث رجب کو بعض لوگ کم علمی کی بنیاد پر ایک مخصوص قسم کی ایک پارٹی دیتے ہیں اور اس کو جناب والا کن لوگ کی رسم کہا جاتے ہیں انہیں بولتے ہیں نا دی ہمارے ہاں اور مخصوص خیر بنانا اور مخصوص پھرنی بنانا اور سورج نکلنے سے پہلے کھلا دینا اور جناب کھلانے والا بھی بڑا خوش ہو کے کھلا رہے ہیں اور کھانے والا بھی بڑے مزلے لے کے کھاتے ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں میں اگے پیچھے ہیک پلیٹ کھانا میں کونڈے ترہ ترہ پلیٹا لپیٹ گیاں یہ بالکل غلط ہے جی یہ بنانے والے کا مقصد صرف اور صرف جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے ان سے محبت نہ کرنے والے ان سے دشمنی کرنے والے بعض وجوہات کی بنیاد پر ان سے بد اعتقادی کرنے کی وجہ سے ان کی وفات کے دن خوشی مناتے ہوئے یہ کونڈے بنا کر مسلمانوں کو کھلائے جاتے ہیں اس لئے ہم مسلمانوں کا ایمانی حق بنتے ہیں جس طرح ہم صحابہ کرام سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اسی طرح ان کی طرف منصوب جو غلط باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھائیں نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم ان کے غلط باتوں کے اندر ہم شرکت نہ کریں تو اس مرتبہ تمام کے تمام آباب اس بات کا عظم کریں جو پہلے ہی نہیں کھاتے وہ تو بڑی اچھی بات ہے جو کھا چکے ہیں غلطی کی بنیاد پر وہ اس سال کم از کم کونڈوں والی رسم کے اندر شرکت نہ کریں کریں گے جی شرکت آدھ کرتے ہیں کہ نہیں کھائیں گے نا ہاں وہ کہنے والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے سیدنا امیر معاویٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کی ویسے کونڈے نہیں بنے ہم نے جناب امام جعفر صادق ان کی پیدائش ہے اس دن اور ان کی پیدائش کی ویسے ہم خوشی کے اندر یہ بنا رہے ہیں تو جناب والا آپ کی علم میں اضافے کے لیے ارد کر دیتا ہوں رجب کے پورے مہینے میں جناب امام جعفر صادق کی نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے اور ان کی پوری زندگی آپ پوری زندگی بقاعدہ آج کل تو چھپی چھپائی کتابیں مل جاتی ہیں آپ پوری زندگی کا مطالعہ کرے ایک کول بھی ان کا آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں انہوں نے یہ لکھا ہو میں امام جعفر ہوں میری پیدائش کے اوپر کنڈے بنانا عبادت ہے جب انہوں نے خود نہیں کہا تو آپ کو کس نے بتا دی ہے میرے آقا تو دنیا سے چلے گئے بھائی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب جناب جبریل امین تو آ کے بتانے سے رہے کہ کنڈے بنانے ہیں اس لیے ان چیزوں کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی شرکت نہ کرے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق اطافت ہے